انتراشتری ہندو پریشت کے اوڑ سے منڈی بانس بزار منڈی چوک گلال گلی سہد انیک ستھانوں مکھے بزاروں گلیوں میں پہنچ کر دکانوں کے سامنے بھگوہ جھنڈے لگا دیے گئے سیکروں کی سنکھیا میں انتراشتری وشو ہندو پریشت کے لوگ ہاتھوں میں بھگوہ جھنڈے لے کر بزاروں میں پہنچے اور سبھی کے دکانوں کو بھگوہ رنگ میں کر دیا اس موقع پر پریشت کے لوگوں اور دکانداروں میں اس بات کو لے کر کافی خوشی کا محول بھی دیکھا گیا اس موقع پر ادھک سنکھیا میں پریشت کے پددکاریوں نے بھی پہنچ کر دکانوں کے سامنے بھگوہ جھنڈے لگانے کا کام کیا اتنا ہی نہیں پریشت کے لوگوں نے بھی بھگوہ رنگ کے کرٹے پہنے ہوئے تھے اور گلے میں بھگوہ پٹا ڈالا ہوا تھا اس خوشی کے موقع پر موجود پریشت کے پددکاری نے بتایا کہ بھگوہ رنگ کا دھوج دکان یا گھر کے سامنے لگانے سے من کو شانتی ملتی ہے اسے ہندو دھرم میں وجے رنگ کا نام دیا گیا ہے جو بھگوہ رنگ کہلاتا ہے انہوں نے بتایا کہ بھگوہ سہے دنیا بھر کے رشی مونی بھی اسی بھگوہ رنگ کے ویسروں کا دھاران کرنے کے بعد اپنی تبصیہ میں لین ہو جاتے ہیں انہوں نے اس ابھی سے اپیل بھی کی ہے کہ لوگ اپنے گھروں دکانوں کے سامنے بھگوہ رنگ کا جنڈا ضرور لگائیں اسے لگائے جو انہیں صرف پریوار میں خوشالی اور ویپار میں منافع ہوگا جب جب سببتائیں آئیں ہیں تب تک ان سببتائوں کے دوارہ چلا چاہیں عیسائیوں کا ہو اور چاہیں پھر اور سماجوں کا ہو بگر سرسٹھی کا نرمان جب برحمہ جی نے کیا تو کل کے دن کیا برش پرتی پردہ کے دن اور اس کا مہتفون اسٹھان ہے ہم ہمارے جتے بھی ہندو سماج کے کرم کانڈ ہیں کل کے دن نکلنے والی جو پتری کا ہوتی ہے پنچانگ ہوتا ہوں اس کے آدھار پر ہی آرم ہوتے ہیں پیا ہے شادی ہے جنم پتریہ ہے مرتو ہے ان کے جتنے بھی شوہ اور اشوہ جو ہے چھڑ جو ہیں وہ اس دن کے سے نرمان ہونے والا جو کلنڈر ہے اس کے آدھار پر ہی ہوتے ہیں ہم یہ انتہ راشتی ہندو پریشت کے دوارہ مردباد میں لگا رہے ہیں اور اس کے اگجیکٹ مانگی ہے ڈاٹر پردین بھائی تکڑ جاتی ہے جو انتہ راشتی انتہ اگجیکٹ ہے اس کے دوارہ لگا رہے ہیں میں سویم چھیتر کا مہامنتری ہوں تین پرانت آتے ہیں میرہ پرانت بریشت پرانت اور اتراکھن پرانت